اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ٹوڈیز منیو آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی بٹیر مسالہ ہانڈی پکانے میں ہے یہ بہت ہی آسان اور کھانے میں ہے یہ بہت ہی مزیدار اور سردیوں کا یہ خاص تحفہ ہے آپ کے لیے ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا یہاں پر میں نے لے لیے ہیں بٹیر جن کا وزن ہے ساف ہونے کے بعد ون کلو گرام کے برابر یہاں پر آپ انگریڈینٹس نوٹ کر لیں ادرک لسن کا پیسچ ہے اس کے اندر ایک پیاس جائے گا اس کے اندر میں نے چاپ کر لیا ہے ٹیمارٹر اور سبز مرچوں کو جو ہے میں نے آپس میں مکس کر کے گرائنڈ کر لیا ہے یہاں پر مسالیں ہیں جن میں نمک ہے ون ٹی سپون لال مرچ ہے اس کے اندر ون ٹی سپون پسہ دھنیا جائے گا اس کے اندر ون ٹی سپون کے برابر اس کے علاوہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں کری پاودر ہاف ٹی سپون یہ آپشنل ہے یہاں پر میں نے زیرہ پاودر رکھا ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاودر جائے گا اس کے اندر ہاف ٹی سپون حلدی جائے گی اس کے اندر کورٹر ٹی سپون تو یہ ہیں تمام مسالے جو میں نے اس مسالہ ہانڈی میں استعمال کرنے ہیں یہاں پر میں نے ہانڈی کو گرم ہونے کے لیے رکھتی ہے آدھا کپ آئل میں میں نے چوب کیا ہوا پیاس ایٹ کر دیا ہے پیاس کو گولڈن کلر آنے تک میں نے فرائی کرنا ہے جب پیاس پر لائٹ گولڈن کلر آنا شروع ہو جائے گا تو میں اس کے اندر بٹیر ایٹ کر رہی ہوں بٹیر ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو پیاس کے ساتھ اچھے سے فرائی کرنا سٹارٹ کر دیں گے یہاں پر میں اس کے اندر ادھا کلسن کا پیس بھی ساتھ ہی ایٹ کر رہی ہوں اس کو بھی ہم ساتھ میں فرائی کرتے رہیں گے جس کی اچھی سی خوشبو جو ہے وہ بٹیر کے اندر جو ہے وہ چلی جائے گی تو ان تین چیزوں کو ہم اچھے سے فرائی کر رہے ہیں اور ساتھ میں اب میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے نمک اور حلدی کی تو یہاں پر بٹیر جو ہے وہ فرائی ہو رہے ہیں نمک، حلدی، ادھرک لسن اور پیاس کے ساتھ ان پر اچھا سا کلر آ جائے گا یہاں پر اس کے اوپر اچھا سا کلر آ چکا ہے تو میں اس کے اندر ایٹ کرنے والی ہوں ٹیمارٹر اور سبز مرچ جو کہ میں نے چوب کر کے رکھی ہوئی تھی یہاں پر اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر جو باقی کے مسالے میں نے آپ کو لکھوائی تھے وہ سارے کے سارے ایک ساتھ میں نے ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے ٹیمارٹر کے ساتھ یہاں پر میں اس کو کور لگا رہی ہوں دس منٹ کے لیے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بھون جائے اور بٹیر جو ہیں وہ گل جائیں یہاں پر دس منٹ کے بعد آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں بٹیر جو ہے وہ سیونٹی فائی پرسن گل چکے ہیں اس کے اندر میں دہی ایٹ کر رہی ہوں پھینٹ کر ون کپ دہی ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ آگ کو تھوڑا سا تیز کریں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے یہاں پر آئل اوپر آ رہا ہے اور میں نے اس کے اندر سبز مرچے اور سبز دھنیا جو ہے فریش ایٹ کر دیا ہے اس کو ہم دو منٹ کے لیے دمپر رکھیں گے تاکہ اچھے سے آئل اوپر آ جائے اور اس کے بعد ہم اس کو گرما گرم سرف کریں گے نان کے ساتھ ویڈیو اگر پسند آئیے تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں